رابعہ انم نیجی ٹی وی کے مارننگ شو سے اچانک اٹھ کر کیوں چلی گئی حقائق جاننے سے قبل آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں جیو نیوز کی سابقہ انکر اور مذبان رابعہ انم نیجی ٹی وی کے چینل کے مارننگ شو سے اچانک اٹھ کر جانے کے فیصلے کی وجہ سے سرخیوں کی زینت بنی ہوئی ہے سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے جس میں رابعہ انم نیجی ٹی وی کے مارننگ شو میں ادھاکارہ فیضالی اور ادھاکار محسن ابباس کے حمراہ موجود ہیں لیکن اچانک ہی رابعہ انم شو کی مذبان نیدہ یاسر سے مازد کرتے ہوئے شو میں مزید بیٹھنے سے انکار کرتے ہوئے اٹھ کر جانے کا فیصلہ کیا آپ کو بتاتی چلیں کہ رابعہ انم نے آن ائر شو سے اٹھ کر جانے کا فیصلہ کیوں کیا جیو نیوز کی سابقہ انکر نے میں زبان کوئی شو سے اٹھ کر جانے کی وجہ بتاتے ہوئے کہا کہ مجھے نہیں معلوم تھا کہ مجھے محسن ابباس حیدر کے ساتھ بطور مہمان شو میں مدوک کیا گیا ہے جن پر ان کی سابقہ بیوی فاطمہ سوہل نے دوزار انیس میں گریلو تشدد کا الزام لگایا تھا تاہم انہوں نے نیدہ یاسر سے مازد کرتے ہوئے کہا کہ وہ محسن کے ساتھ شو میں شرکت نہیں کر سکتی رابیہ نے مزید بتایا کہ انہوں نے گریلو تشدد کے خلاف ایک واضح موقف اختیار کیا ہوا ہے اگر میری چھوٹی سی کوشش کل میری بیٹی میری دوست کو بچا سکتی ہے تو مجھے ان کے لیے یہ کرنا پڑے گا رابیہ نے مزید کہایا کہ اگر وہ آج اپنے موقف پر نہیں کھڑی رہیں گی تو کل اپنے دوستوں ساتھیوں یا کسی بھی گریلو تشدد کا شکار اورتو کا سامنا نہیں کر پائیں گی آپ دوسری جانب بتاتے چلیں کہ اداکارہ مطیرہ مارنی شو میں رابیہ انم کے موقف سے بلکل خوش نہیں دکھائی دی سوشل میڈیا پر جاری بیان میں انہوں نے رابیہ انم پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ یہ بہت برا ہے لوگوں کو تبدیل کرنے کے لیے دوسرا موقع ضرور دینا چاہیے اگر انہیں کوئی مسئلہ تھا پھر بھی انہیں سب کے سامنے کسی کو زلیل نہیں کرنا چاہیے تھا انہوں نے مزید کہا ہے کہ مجھے بھی کئی بار شوز میں عجیب لگا تو میں نے معذرت کرتے ہوئے شو چھوڑ دیا لیکن کبھی بھی کسی کو اس طرح زلیل نہیں کیا جاتا گریلو تشدد کے خلاف آواز اٹھانا اچھی بات ہے لیکن انہیں اس طرح شوز سے نہیں جانا چاہیے تھا مجھے محسن کے لیے برا محسوس ہو رہا ہے اس کے علاوہ مرہوم آمی لیاقت حسین کی سب کا اہلیہ بشرا اقبال نے بھی اس واقعہ پر تفسرہ کرتے ہوئے کہا آپ کو یہاں بتاتے چلیں کہ دوزار انیس میں محسن کی سابقہ اہلیہ فاطمہ سوہل نے ادھاکار پر تشدد کرنے کا الزم عید کیا تھا جسے محسن ابباس کے جانب سے بے بنیاد قرار دیا گیا تھا اور پھر بہت دازہ دونوں نے الہدگی اختیار کر لی تھی مزید انٹرٹینمنٹ کی دنیا سے کوئی خبر آتی ہے تو ہم آپ کو گائے بگائے آگاہ کرتے رہیں گے آپ ہماری یوٹیوب چینل سے منسلک رہیے اور دیکھتے رہیے واجوک انٹرٹینمنٹ